بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج برطانیہ میں مہ رمضان المبارک کی پدرہویں شب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو کو ہی محنت کر کے روزی کماتا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے بشرتے کے اپنے مالک کے کام میں خیرخواہی اور خلوص سے وہ کام سر انجام دے گرامی قدر عزرات اسلام نے ہمیں رزق حلال اور طیب رزق پاک رزق کھانے کا حکم دیا ہے اور تعلیم دی ہے قرآن مجید میں ہم متعدد مقام پر اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے اہل ایمان تم پاکیزہ حلال اور طیب رزق کھاؤ طیب رزق سے مراد جائز ذریعہ ہے یعنی ایسے ذریعے سے رزق کو حاصل کرو جو ناجائز نہ ہو یعنی کسی کا حق مار کر رزق جمع نہ کرو جھوٹ بول کر رزق جمع نہ کرو دھوکہ دے کر رزق جمع نہ کرو ایک ہے رزق حلال سے مراد وہ جانور لیے جاتے ہیں جن کا زبیہ کھانا اہل اسلام کے لیے جائز ہے اور ان کو مسلمانوں کے طریقے پر ہی یعنی شرعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پر ہی اگر جن جانوروں کو زبا کیا جائے ان جانوروں کا حلال جانوروں کا کھانے کا حکم ہے دوسرا حلال کے ساتھ طیب کی شرط ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو مثلاً ایک مرغا ہے اس کو جائز طریقے سے شرعی طریقے سے زبا کر دیا جائے زہری بات ہے مرغا کھانا مرغا ایک حلال پرندہ ہے بکری ایک حلال جانور ہے تو ان کو اگر صحیح طریقے سے زبا کیا جائے تو یہ حلال ہو جائے گا لیکن یہ اگر بکری یا مرغا چوری کا ہو کسی دوسرے کا ہو حلال تو ضرور ہے لیکن اب یہ خوراک جو ہے اب یہ رزق جو ہے یہ حلال تو ہے لیکن یہ طیب نہیں ہے اسلام نے دولت کا جو حصول ہے روزی کمانا مال جمع کرنا مال کو اکٹھا کرنا اور مال کی کسرت کرنا عمومی طور پر تو اس رویہ کو ناپسند کیا گیا ہے زکاة کا نظام صدقات کا نظام قرض حسنہ اور معاشرے کے ان لوگوں کی کفالت جن کا کوئی سہارا نہیں مثلا کم سن چھوٹے بچے ہیں یتیم ہیں وہ عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں وہ بوڑے ہیں ان کی کفالت کا ذمہ اسلام نے ان لوگوں کے کندھوں پر رکھا ہے جو صاحب سروت ہے ان کندوں پر رکھا ہے جو کسی طرح سے بھی کما رہے ہیں اور جس شخص کے پاس بھی اپنے سے زائد رزق موجود ہے تو وہ رزق جمع کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ رزق دوسروں میں تقسیم کرنے کے لیے یہ اسلام کا ایک عمومی مزاج ہے اور یہ اس کی تعلیم اور تربیت ہے ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت قعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے اس میں ہمارے لیے مختلف پہلوں سے درس موجود ہے را سمجھنے کے لیے اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں way of life کچھ چیزوں کا تعین ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ذکر کرتے ہیں ایک شخص کا ایک آدمی حضور علیہ السلام کی مجلس سے گزرا صحابہ نے اسے جو جانتے تھے اور دیکھا کہ وہ شخص جو تھا کہ رزق کے حصول میں یعنی کاروبار میں یا روزی میں مزدوری میں جس طرح ہم ہی کہہ لیں وہ بڑا متحرک تھا ہر وقت وہ اس میں مشغول رہتا اور وہ پورا دلچسپی سے اس کاروباری معاملات کو نبٹاتا صحابہ اس کے مزاج اور طبیعت کو جانتے تھے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر جس طرح سے یہ شخص دوڑ دھوب کرتا ہے مینت کرتا ہے تگو دو کرتا ہے اور بڑی دلچسپی لیتا ہے اگر یہ اللہ کی راہ میں اتنی ہی مینت کرتا دلچسپی لیتا دوڑ دھوب کرتا تگو دو جد و جود کرتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا اب اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دھوڑ دوب کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی شمار ہوں گا اگر اس کی دوڑ دوب یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کسیر العیال ہے سرکار نے فرمائی یا اگر یہ اپنے بڑے ماں باپ والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہا ہے تب بھی یہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہی شمار ہوں گا اور اگر یہ اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو سرکار نے فرمائی یہ کوشش بھی اس کی فی سبیل اللہ ہی ہے یعنی اللہ کی راہ میں ہی ہے البتہ یہ چوتھی شورت آ رہی ہے اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں میں برطری فخر اور دکھلاوا کرنا مقصود ہے تو یہ ساری محنت اس کی شیطان کی راہ میں ہے پیارے بھائیو میری محترم بہنوں اس ایک حدیث میں چار چیزیں بیان ہو گئی ہیں بچوں کی پرورش کے لیے جدو جہد ماف کی جہیے گا یا اپنے والدین کے لیے اپنا جسے ہم کہتے ہیں اپنا کیریئر بنانا یا پھر یہ ہے کہ ہمارے پنجابی میں اور پنجاب کی علاقے میں بلکہ مختلف دیگر علاقوں میں بھی ہوگا ایک معاورہ ہے یا ایک رویہ اسے کہیں کہ شریکوں کو جلانے کے لیے دنیا کو دکھلانے کے لیے اپنا سٹینڈرڈ سٹیٹس لیول لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کرنا ہمارا یہ سٹینڈرڈ ہے کھانے میں پینے میں پہنے میں ہم برانڈ پہنتے ہیں ہمارے بچے برانڈ پہنتے ہیں میری بیوی برانڈ پہنتی ہے یہ سب شیطانی راستہ ہے یہ وہ دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے یہ وہ شر ہے یہ وہ دھوکہ و دجل ہے جو انسان اپنی اولاد کو بھی سکھاتا ہے مال کمانے میں روزی کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے استعمال میں اس کے خرچ میں مسئلہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جتنا مال ہے جتنی دولت ہے آپ نے اس دولت کو کیوں جمع کیا کس لیے دولت کمائی کس لیے غرز غائط مقصد کیا تھا آج یہ مادی دنیا ہے اور میں آپ ہم سب جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی عزت ہے یہ میار ہم نے بنایا ہے خاندانوں میں برادریوں میں مالوں میں عزت کا میار دولت ہے اب کسی کی ولایت کو پیری کو تقوی کو زہد کو ورہ کو بھی اگر پرکھ نہ ہو اور جانچنا ہو کہ یہ شاہ صاحب تقوی ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا یا نہیں گاڑی اچھی بھی ہے یا نہیں کوئی بیٹھنے کی بیٹھانے کی کھلانے پیلانے کی ابھی کوئی بندو بس اس کے پاس ہے یا نہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ تو فکرا ہے بکا ہے یہ کونسا پیر ہے یہ کونسا صاحب تقوی ہے یہ ہے وہ شیطانی میں یار یہ ہے وہ شیطانی سوچ اور آج سوسائٹی میں آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں دنیا داروں میں ایک ریس ہے ایک ریس ہے ایک دوڑ لگی ہے اور یہی چیز آپ مذہبی طبقات میں بھی دیکھتے ہیں پروٹوکول ہیں استقبال ہیں لباس ہیں شان شوقت ہے جہو جلال ہے کر و فر ہے یہ سب شیطانی راستے ہیں اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا یہ رویہ نہیں ہے ایک اچھا لباس پہنا اچھے طریقے سے رہنا یہ ضرور ہے لیکن کوئی ایسا معاملہ جس سے دوسرے کی حکارت دوسرے سے نفرت ایسی دولت اور ایسا رہنسین جو کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ شو ہو ظاہر کیا جائے کہ کسی کو غریب جاننا میرے پاس الفاظ بہت ہیں ادائیگی کے لیے اور یہ پورا منظر نامہ بیان کرنے کے لیے لیکن نصیحت ہے اس کو نصیحت کے طور پر لیں نقط نہیں ہے کسی کا تعاقب نہیں ہے یہ سوسائٹی مسلم سوسائٹی ہم عرب میں دیکھتے ہیں عربوں میں آپ بڑے بڑے عرب کے جو مالدار ملک ہیں ان کے سیاسی رویوں سے آپ اندازہ لگا لیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شام اور یمن کے مسلمان مراکو کے غریب مسلمانوں کی دستگیری کرتے مدد کرتے لیکن وہ ان ایک عرب دوسرے عرب کو بھی دیکھ رہا ہے تو دولت کے ترازو پر ان کو حکارت کے ساتھ بلکہ انہیں زندہ رہنے کبھی حق نہیں دیا جاتا یہ اوپر سے لے کر نچلے لیول تک ہمارے عجم میں ایشیہ میں یہی حال ہے رزق کمائیے حلال رزق کمائیے جد جہد کیجئے تگو دو کیجئے بچوں کو پڑھائیے تعلیم دیجئے وہ اسودہ ہوں خوشحال ہوں محتاجی سے بچے اچھا کھائیں اچھا پیئیں یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی کریں اپنے مال میں سے زکاة نکالیں صدقات نکالیں خیرات دیں ارد گرد معاشرہ سوسائٹی قرب جوار رشتدار ہمسائے اپنے مال پر سامپ کی طرح خزانے پر قابض ہو کر نہ بیٹھئے یہ مال اس وقت فائدہ مند ہوگا نفع والا ہوگا فی سبیل اللہ میں آئے گا جب اس میں کوئی دوسرا شامل ہوگا یہ آج کی اس مبارک رات میں میں نے اس عنوان پر گفتگو کا آغاز کی آئے ہم ایک دو اور مزید اس پر بارگاہ میں التجا ہے دعا ہے جل جلال پروردگار عالم اس ماہ مبارکہ کی خیر رحمت برکت نورانیت سعادت مجھے آپ ہم سب کو نصیب فرمائے ہماری ماں بین بیٹیاں بچیاں بچے گھروں میں جو موجود ہیں اللہ ان کی مراد پوری فرما اور ان کے ہاتھوں میں خیر رحمت اور برکت اتا فرما زمین اور آسمان کی سختیوں بلاؤں مسیبتوں بیماریوں وباؤں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ و محمون فرما اللہ کریم ہمارے اباؤ اجداد اور وہ ہمارے پیارے جو آج ہم میں نہیں ہیں اس دنیا کو چھوڑ چکے اللہ ان کی کبروں پر رحمت نازل فرما اللہ کریم ان کی بخش مغفرت فرما انہیں جنت الفردوس میں مقام اتا فرما اور ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما والسلام علیکم و رحمت اللہ و برقات برقات